ہم ایک جیسے ایک جھٹ ہو کے نہیں کام کریں گے سب اولمپینز ساتھ مل کے بیٹھ کے کام نہیں کریں گے تب تک اس حوکی کا کچھ نہیں ہو سکتا اولٹمنز کس کے ساتھ ہیں آپ کے گروپ کے ساتھ ہیں یا ان کے گروپ کے ساتھ ہیں دیکھیں رولنٹ اولٹمنز جو ہیں میری ان سے بات ہوئی ہے وہ ابھی کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے وہ خود اس کشم کشم ہے کہ یہ ہوگا کیا کیونکہ دوسری جو فیڈریشن ہے اس نے رابطہ اور رولنٹ اولٹمنز کے ساتھ کیا لیکن رولنٹ جو ہیں وہ میرے بھی بڑے اچھے دوست ہیں میری ان سے بات ہوتی رہتی ہے تو آئی ڈونٹ ٹھنگ سو کہ ابھی رولنٹ نے کوئی فیصلہ کیا ہوگا کیونکہ وہ بھی اسی چیز میں ہے کہ کوئی فیصلہ آئے تو پھر میں اس کے اوپر کام کروں لیکن جو دوسری فیڈریشن ہے وہ گائے بگائے دوسرے جو تھرڈ ڈوئین کے کوچز ہیں باہر انگلینڈ ہو گیا ہولنڈ ہو گیا آئرلینڈ ہو گیا وہاں سے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو یہاں پہ لے آئیں اور ایک گھوری چمری ہم یہاں پہ لاکے اپنا فیس جو ہے وہ بچا لیں اور ہم دکھا دیں کہ ہم باہر سے فورن کوچ لے آئے ہیں تو فورن کوچ کی بھی کوئی کیٹیگریز ہوتی ہیں اگر آپ وہاں سے چوتھی ڈوئین کا یا تھرڈ ڈوئین کا کوچ لے کے یہاں پہ کھڑا کر دیتے ہیں کیونکہ یہ بات کوئی ہاکی پلیئر یا انٹرنیشنل پلیئر ہی جان سکتا ہے کہ کس لیول کا کوچ ہے یہ آپ اور عام لوگ نہیں جان سکتے انہوں نے تو صرف یہ دیکھنا ہے اس کے بال براؤن ہے تو یہ گھور ہے تو یہ چیزیں جو ہیں یہ میٹر کرتی ہیں لیکن ریالیٹی یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں خود بہت اچھے کوچز ہیں لیکن ان کو اس طرح کی فسیلیٹی یا فسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا کیونکہ گھورے کو تو آپ دس ہزار ڈالر مینہ دے دیتے ہیں لیکن جو پاکستانی کوچ ہے اس کے لیے آپ کو جو لوکل ڈیلی الاؤنس ہے وہ دینے کے پیسے نہیں ہوتے تو اگر آپ ہمارے پاکستانی جو کوچز ہیں ان کو پروپر انٹرٹین کریں گے ان کو فنانچل سپورٹ دیں گے تو یہاں پہ بھی کوچز بہت زیادہ ہیں انڈیا سے جو پاکستان کی ہاکی کا ہمیشہ سے کمپیریزن کیا جاتا ہے جب آپ کھیلتے ہیں آپ کی بڑی زبردست پروفارمنس بلخصوص انڈیا کے خلاف بڑی زبردست رہی ہے ابھی پاکستان نمبر پندرہ پہ سٹینڈ کرتا ہے انڈیا کی جو رینکنگ ہے انٹرناشنل ہاکی میں نمبر فور ہے پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو کیا انڈیویجل بریلیں اس کو یہ ریحان بٹ جیسی دکھا دے تو کوئی امید ہے کہ ہم انڈیا کو اس ٹورنمنٹ میں شکست دے سکتے ہیں دیکھیں انڈیا جو ہے میرے خیال سے کہ اس وقت پاکستان سے بہت آگے جا چکا ہے اور انہوں نے کام کیا ہے ان کے جو جو ان کا پرائیوٹ سیکٹر ہے انہوں نے بہت پیسہ انڈکٹ کیا ہے اس ہاکی کے اندر اور وہ سارا کچھ انڈکٹ اس وی ایسی ہوا ہے کہ ان کی گورنمنٹ نے انٹرسٹ لیا اپنی نیشنل گیم کے لیے تو وہ جب تک ان کے پاس انہوں نے جو اپنے پلیئر جس طرح بیلڈ کر لی ہیں تو پاکستان کو ان تک پہنچنے کے لیے ٹائم چاہیے اور اگر آپ یہ کہیں کہ آپ رات و رات انڈیا کو جیت لیں گے تو یہ بڑا مشکل ہے یہ ریالیٹی والی باتیں نہیں ہیں کہ ہاں میں یہاں پہ کھڑا ہو کہ اس مائک کے سامنے یہ بول سکتا ہوں کہ آپ فکر ہی نہ کریں میں جا کے انڈیا کو لٹا دوں گا تو ایسا ممکن نہیں ہے اگر آپ ریالیٹی بیس بات کرتے ہیں تو انڈیا کو جیتنے کے لیے آپ کو انڈیا کے جو فٹنس لیول ہے جو ان کو وہاں پہ جتنا فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے اتنا ہی پلیئروں کو آپ کو فسیلیٹیٹ کرنا پڑے گا اتنا ہی پیسے دینے پڑیں گے اس طرح کی ہی ڈائیٹ دینی پڑے گی پھر کہیں جا کے آپ انڈیا کو جو ہے وہ فائٹ دے سکیں